بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزیکل کوانٹی فیزیکل کوانٹی ایسی وہ مقدار ہیں جس کے ہم پہماش کر سکتے ہیں جیسے ماس، ٹائم اور ٹیمپریچر فیزیکل کوانٹی ہوتی گیا ہے یا طبی مقدار ہوتی گیا ہے اس کو بیان کرنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو عددی قیمت جسے نمیریکل ویلیو کہتے ہیں اور ایک یونٹ جیسے اس لڑکے کے اگر ہائٹ ہم دیکھتے ہیں تو 165 سنٹی میٹر ہے تو 165 جو ہوگا وہ ہمارے پاس عددی قیمت یا پھر نمیریکل ویلیو ہوگی اور جو ہے سنٹی میٹر وہ اس کا یونٹ ہوگا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں فیزیکل کوانٹی کی پہماش کرنے کے لئے جیسے 165 اگر کہہ دیں ہمیں کہ لمبائی کسی چیز کی ہے لیکن ہم اس کو ساتھ یہ نہ بتائیں کہ سنٹی میٹر ہے کلومیٹر ہے جب میٹر ہے تو بے میں نہیں ہوگا فیزیکل کوانٹیز کو دو طرح دو پرانچز میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے بیس کوانٹی ہے تو بیس کوانٹیز وہ ہوتی ہیں جن کی پریاد پر دوسری کوانٹیز ہم اخذ کرتے ہیں تو یہ ساتھ ہوتی ہیں جیسے لنگٹ ہے ماس ہے ٹائم ہے ٹیمپریچر ہے انٹینسٹی ہے پرانٹ ہے اور اماؤنٹ آف سبسٹانس ہے اور ٹائیڈ کوانٹیز وہ ہوتی ہیں جو بے سے اخذ کی جاتی ہیں جو بنیادی مقداروں سے اخذ کی جاتی ہیں انہیں ہم مخوض مقدار ہیں یا ٹائیڈ کوانٹیز کہتے ہیں جیسے ایریا ہے وہ لمبائی یعنی لمبائی ضرب چڑھائی ہوتا ہے بولیم لمبائی ضرب چڑھائی ضرب اینچائی ہوتا ہے اور اس کے بعد ویلوسٹی یعنی میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے یعنی دیسٹینس آف آف آئیم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیس سے افس کی گئی تھی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب مختلف چیزوں کا تبادلہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں لیند دن پر کرنا پڑتا تھا اب کوئی کسی طرح سے پرمائش کرتا تھا کوئی کسی طرح سے پرمائش کرتا تھا ہر ایک کے پاس پیمانے مختلف تھے تو انہوں نے سائنس دانوں نے نائنٹین سکسٹی کے اندر ایک کانفرنس کے اندر مختلف سائنس دانوں نے مل کے ایک یونٹس بنایا تھا جس سے ہم سسٹم آف انٹرنیشنل یونٹس کہتے ہیں یا ایسا یونٹس کہتے ہیں تو ایسا یونٹس جو ہیں وہ یہاں پر ہم جو پڑھیں گے وہ دو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہوں گے وہ بیس یونٹس اور برائیڈ یونٹس ہوں گے نائنٹین سکسٹی کے اندر پیرس کے اندر یہ میٹنگ منقض ہوئی تھی جس کے اندر یہ یونٹس بیان کیے گئے تھے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلے کٹیگری جو ہے فیزیکل کوانٹیز کی جو ہے پہلی اور اس کی جو یونٹس ہیں جیسے بیس یونٹس جو ہیں وہ بیس کوانٹیز کے ہوتے ہیں بیس کوانٹیز وہ ہم نے پیشے پڑھی ہیں ابھی پہلے ابھی اسی کو ڈسرس کرتے ہیں یہ اوپر اس کے یونٹس دیئے گئے ہیں نیچے اس کی جو لینکھ ٹائم ماسٹ کرانٹ ٹیمپریچر سبسٹانس اور انٹینسٹی جو ہے یہ ان کے یونٹس یا سی لینکھ کا ماسٹ ہے ٹائم کا ٹیکنڈ ہے ماسٹ کا کیجی ہے کلو کرام ہے کرانٹ کا امپیر ہے ٹیمپریچر کا کیلون ہے سبسٹانس کا موٹ اور سبسٹانس کا مول ہے انٹینسٹی کا کینڈیلا ہے یہ سیونٹس ہو کے اب ڈرائیڈ یونٹس محفوظ مقداروں کے یونٹس محفوظ یونٹ کہیں گے جیسے ہم یہاں پہ ایڈیا دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے لمبائی ضرور چڑھائیے ایم سکیئر آجائے کا بولیم ایم کیوب آجائے کا ویلو اسٹی میٹر پر سیکنڈ آئے گی اب ویلو اسٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا میٹر اوپر آئے گا سیکنڈ اس بٹے میں ہوگا اس لیے یہ نیچے والا جو شوکی ہے ہم نے بٹے میں ہے وہ ایکسرریشن میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہوتا ہے دیکھیں میٹر اوپر ہے سیکنڈ دو نیچے ہیں اور جو دوسرا ہے میٹر کیجی پر سیکنڈ سکیئر فورس پھر پریشر آجائے گا کیجی پر میٹر پر سیکنڈ سکیئر مومینٹم ہے کیجی میٹر پر سیکنڈ یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں ڈرائیڈ جنٹس ہیں جیسے کہ امپیر سیکنڈ ہے اور اسی طرح سے یہ سارے ڈرائیڈ جنٹس ہو گئے اب پیمائش کرنے کے لیے ہم علات بھی اسی حساب سے لیتے ہیں جیسے کہ چھوٹی چیز کی لبائی ملوم کرنی ہو اور کوئی ہم علا استعمال کریں گے اور انسٹرومنٹ استعمال کریں گے بڑی لینی ہو تو اس کے حساب سے ہم اس کی پیمائش کریں گے یہ ہمارے پاس میٹر راڈ ہے اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ جو ہے سو سینٹی میٹر ہوتی ہے اب اس کے جو اس کے اندر میلی میٹر ہوتے ہیں یہ بڑا جو ہے نائنٹی نائن سے ہیسے ہنڈر تاکہ جیسے ایک سینٹی میٹر ہے اور اس کے درمیان ایک ایک درجہ ہوگی وہ ہمارے پاس اس کی ایک ایک میلی میٹر ہوگا تو ایک میلی میٹر کو جی کم سے کم پیمائش کر سکتا ہے جنہیں یہ ایسی چیز جس کی پیمائش ایک میلی میٹر ہو تو یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور لیسٹ کاؤنٹ وہ ہوتا ہے جو چیز کم سے کم کسی چیز کو پیمائش کر سکتی ہے وہ اس انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی جو انسٹرومنٹ کم سے کم پیمائش دے گا وہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا جیسے یہاں پہ میرنگ ٹیپ ہے اس کا جس ہم سینٹی میٹر میں لیتے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کار پینٹر یعنی بڑھائی جو ہوتے ہیں وہ مستری بگرہ یوز کرتے ہیں اب یہ ورنیر کلپر ہے یہ بھی بہت شوٹی جو ہمارے پاس سائز کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا لسٹ کاؤں اور کام ہے یہ ملی میٹر کے بھی دسویں حصے تاکہ جو ہے وہ پیمائش دے دیتا ہے اب یہاں پہ ایک مین سکیل ہوتا ہے ایک ورنیر سکیل ہوتا ہے ورنیر سکیل پہ دس درجے ہوتی ہیں اور ورنیر سکیل اور مین سکیل کی جو کم سے کم لمبائی ہیں دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ زیرو پوائنٹ وان یعنی ان کو فرق ہم لیں گے یعنی منس زیرو پوائنٹ فائل تو زیرو پوائنٹ وان جو ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہو جائے گا زیرو ایرر دیکھ رہی ہیں تو زیرو زیرو کے ساتھ پہلے ملے گا تو زیرو ہوگا ادر وائز مطلب صحیح ہوگی پیمائش اگر آگے پیچھے ہوگا تو پہلے ہم کہیں کہ زیرو ایرر ہے وہ ہم دیکھیں کیسے ہم نکال سکتے ہیں لیکن میں سمپلی اس کو ڈسس کر رہا ہوں اب اس سے بھی چھوٹی چیزیں جو ہے یعنی کہ ایک میلی میٹر کے سوئے حصے تاک اگر ہم پیمائش کرنا چاہتے ہیں کسی جسم کی لمبائی کی تو وہ ہم اس کے لیے مایکرو میٹر سکیلو گیج استعمال کرتے ہوتے ہیں تو مایکرو میٹر سکیلو گیج جو ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون یعنی کہ اور کم ویلیو اور جس کی بھی لمبائی کام ہوگی وہ اس کے لیے ہم اسعمال کر لیں گے اس کو تھانکس فر واشنگ آئی ہوپسو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ